دیار امان رحیم آج ہم انسرٹ مینو ختم کرنے کے بعد ڈیزائن ٹیپ پہ آرہیں ٹھیک ہے ڈیزائن ٹیپ سے یہ تیمز اور یہ مختلف تیم سے ریلیٹیڈ کمانڈ ہم آج پڑھ دیں مĀ decreedمند موسیقی 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 مسید کیم موسیقی م spannend اب ہم آ رہے ہیں تیمز کو لیٹ سے ہم ڈیزائن ٹیپ پہ آکے یہاں سے آپ لوگ پاس یہ مختلف تیمز مختلف تیمز آپ لوگ پاس آویلیبل ہے اس میں آپ کوئی بھی تیمز سیلیکٹ کر سکتے لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ ڈاریک یہاں پہ یہ اس ڈاکومنٹ کو اس طرح اپلائی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو مختلف وہ چیک کرے تو آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ لوگ کو اس طرح نہیں آئے گا سو اس کے لئے ہم ایک ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ لوگ پاس جو ہم آلریڈی ہوم ٹیپ سے یہ سٹائل پڑ چکے مختلف سٹائلز وغیرہ یہاں پہ اپلائی کر لیتے پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیر ہوگا سو یہاں پہ ہم ایک ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں جو اس تیمز میں اور باقی آنے والے کمانڈز میں ہم اس کو یوس کریں گے لوگوں پاس ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہو مثلا آپ لوگ ایک بک لکھ رہے ہیں جس میں توزنٹ آر پیجز ہو مختلف چپٹرز ہو ٹھیک ہے تو اس بک کا ٹائٹل پھر اگر لیٹسے اس میں پیفٹین چپٹر ہے تو ان پیفٹین چپٹر کا نیم اس کا مطلب ہر نیم کو آپ الہدہ سٹائل دو گے پھر ہر چپٹر میں مین ٹاپکس ہوتے ان کے سٹائلز علیدہ ہوں گے پھر ان ٹاپکس میں سب ٹاپکس ٹھیک ہے تو ان کے علیدہ سٹائلز لکھنے کے سٹائل علیدہ ہوں گے ٹھیک ہے انڈ سو آن مختلف تو ان اس کے لیے لیٹس اپوز بلکہ میں آپ لوگ کو ایم اس ورڈ کا اگزیمپل دے رہا ہوں لیٹسے اگر میں ایم اس ورڈ پر ایک ڈاکومنٹ بنا رہا ہوں تو اوپر جو ٹائٹل ہوگا میرا ٹائٹل ایم اس ورڈ ہوگا اس کا اپنا ایک سٹائل ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگ پاس پھر مختلف جو آپ لوگوں کے جو ٹیپز آ رہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے مین ہیڈنگز آ رہے یا آپ اس کو چپٹرز کنسیڈر کر دیں ٹھیک ہے تو لیٹسے فائل ٹیپ ہوم انسارٹ ڈیزائن وغیرہ تو ان کے اپنے سٹائلز ہوں گے پھر ہر ٹیپ میں مختلف آپ لوگوں کے پاس گروپ سے جس طرح لیٹسے آپ لوگوں کے پاس یہ آ رہے ہوم ٹیپ میں کلپ بورڈ ہے فانٹ پرگراب سٹائل ایڈٹنگ یہ پھر اس میں سب ٹاپکس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں لیٹسے کلپ بورڈ میں کاپی پیسٹ کٹ ٹھیک ہے پارمیٹ پینٹر وغیرہ اس طرح یہ تو ان کو میں ہیڈنگ کی طور پر کنسٹر کر دیتا ہوں لیٹسے یہ آپ لوگوں کے پاس آ رہے یہ میرے پاس مین ٹائٹل آ رہے ٹھیک ہے سو اس کو میں سلیکٹ کر کے اس کو ٹائٹل دوں گا پھر جو میرے پاس ٹیپس آ رہے ان ٹیپس کو میں کیا کروں گا ٹیپس کو الہدہ سے سٹائل دوں گا پھر ٹیپس کے اندر جو آپ لوگوں کے پاس گروپس آ رہے ان گروپس کو میں الہدہ سے کمانڈ دوں گا سو اب اس کو باری باری میں اپلائی کروا رہا ہوں لیٹس اپوز چھلو اس کو میں یوں کر دیتا ہوں کہ اس کو میں سلیکٹ کر رہتا ہوں اور ہوم ٹیپس سے آ کے اس کو میں ٹائٹل دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیونکہ یہ ہمارا ٹائٹل سٹائل اس کو ہم پھر بعد میں اس ٹیمز کی طرح چینج کریں گے ٹھیک ہے سو جو مین آپ لوگوں کے ہیڈنگز آ رہے ہیں جو چپٹرز ہیں ان کو میں ہیڈنگ ون دے رہا ہوں آپ کوئی بھی سٹائل دے سکتے لیکن ان کو چلو یہ فرس جو فائل آ رہا ہے اس کو میں سلیکٹ کروا رہا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں ہیڈنگ ون دے رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ان باقی سٹائلز کو میں ہارمیٹ پینٹر سے ڈبل کلک کر کے باری باری ایک ایک کو اپلائی کروا رہا ہوں اسی طرح یہ ٹیپز ہمارے کیا ہے آرہے دیٹھ ہر اور مین ہیڈنگ ون تھا اب یہ ہوم ٹیپ میں ہمارے پاس یہ گروپ سے ٹھیک ہے جس طرح یہ کلپ بورڈ فانڈ پرے گراف سٹائل ایڈٹنگ سو ان کو میں اب اس ہوم کا سب ہیڈنگ مین ہیڈنگ ٹو دوں گا ٹھیک ہے سو اس کو میں سلیکٹ کروا رہا ہوں اور اس کو میں ہیڈنگ ٹو سٹائل دے رہا ہوں ٹھیک ہے that is what heading 2 اور اس کو ڈبل کلک کر کے پارمیٹ پینٹر سے باری باری سب کو میں اپلائی کروا رہا ہوں تھی یہ میرے پاس ہیڈنگ ٹو آ رہے ہیں اب کلپ بورڈ میں اگر آپ لوگ چیک کرو گے تو آپ لوگ پاس cut copy paste کمانڈ ہے ٹھیک ہے ان کو میں کیا کروا رہا ہوں ان کو میں ہیڈنگ 3 دے رہا ہوں and so on آپ اپنی مرضی سے اگر ہر ایک کمانڈ میں پھر اس کے اپنے پارٹس آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو مزید ہیڈنگ میں ڈیوائٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ پاس کروا رہا ہوں اور آپ لوگ کو complete کرنے کے بعد میں دوبارہ آ رہا ہوں اچھا اگر آپ لوگ اس کو چیک کریے document میں تیار کر چکا ہوں اس میں جو من ہمارا title تھا اس کو میں title style دے چکا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح باقی جو ہمارے پاس جتنی بھی tapes ہیں file home insert وغیرہ ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ لکھ چکا ہوں اس میں توڑا بہت کچھ type کر چکا ہوں تو file tape کو اگر آپ لوگ چیک کرویں اس کو میں heading one means home tape کو بھی heading one ہوگا ٹھیک ہے and so on جتنی بھی tapes ہیں ان کو میں heading one دے چکا ہوں ٹھیک ہے اب home tape کے اندر ہمارے پاس مختلف یہ commands groups ہے ساری clipboard پانٹ یہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پاس heading two ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لوگ چیک کریے clipboard ٹھیک ہے clipboard آپ لوگ چیک کریے heading two ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو clipboard میں یہ آپ لوگ پاس پھر commands ہے تو یہ اس clipboard کے سب commands آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ heading three that will be heading three ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کریں یہ heading three ٹھیک ہے اس کو اگر آپ ذرا غور سے چیک کریں اس میں آپ یہ document ہم آگے بھی use کریں گے ٹھیک ہے اس کو اگر میں چیک کروا رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگ کو arrow نظر آ رہا ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ collapse ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ home tape صحیح ہے تو آپ لوگ کو اب یہ clear نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ پاس جتنے بھی tapes ہیں ان کو میں heading one دے چکا ہوں ٹھیک ہے اب باز آپ لوگ اس کو یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں let's time میں review پہ جا رہا ہوں بلکہ view پہ view پہ آپ یہاں پہ navigation پین چیک کریں تو آپ لوگ پاس یہاں پہ navigation پین آئے گا یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں ان میں سب ٹاپکس ہے یہ ایرو جو نظر آ رہے ٹھیک ہے یہ home tape میں clipboard clipboard کے علاوہ آپ لوگ پاس یہ تو یہ سارے یہ heading one یہ heading one ہے یہ heading two ہے ٹھیک ہے اس میں اگر clipboard میں چیک کریں تو آپ لوگ پاس یہ ہے تو یہ آپ لوگ heading three آ رہے یہ cut copy paste format painter وغیرہ یہ اب لوگ کے heading three آ رہے یہ یہاں پہ میں apply کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے close کروا رہا ہوں اور اب اگر آپ اس کو چیک کریں یہاں سے home tape سے اس کو میں واپس expand کروا رہا ہوں ٹھیک ہے سو یہ میں style apply کر چکا ہوں اب اگر آپ لوگ design tab پہ آ جائے اور میں اس کو مختلف themes دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کوئی بھی themes ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لوگ ابھی چیک کریں بلکہ میں یوں کر دیتا ہوں اچھا یہاں سے میں یہ theme apply کروا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ چیک کریں background یہ heading one style ٹھیک ہے بلکہ اس کو میں زورا zoom out کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ clear ہو ٹھیک ہے اس کو میں zoom out کروا رہا ہوں اب themes کو زورا چیک کریں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کو زورا چیک کرتے جائیں اس کے title style کو ٹھیک ہے یہ ایک ایک کو باری باری میں یہ یہاں پہ change کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا یہاں پہ یہ change ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب مختلف styles ہے آپ کوئی بھی style apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور theme apply کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پاس یہ جو permit ہے یہ ساتھ ساتھ change ہو ٹھیک ہے let's say اس کو میں نے apply کر دیا یہاں پہ اب آپ چیک کریے updates ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے تو آپ لوگوں نے وہ کر دی یہاں سے آپ لوگوں نے پاس بہت ساتھی variety آپ available ہے کوئی بھی آپ variety یہاں سے select کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی مطابق check کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ title center میں ہوگا ٹھیک ہے alignment بھی ہوگا fonts color سب کچھ ٹھیک ہے let's suppose یہاں سے میں یہ style apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا ایک ہی click سے پورا document اگر آپ اس کو check کرو گے تو پورا document آپ لوگوں کا change ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ last minute میں باقی وہ insert نہیں کروچ کتے so check کر یہاں سے اچھا یہ تو آپ لوگ کا یہ اب اگر آپ لوگ کو یہ لٹس ہے یہ colors پسند نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں نے مختلف styles کروا دی لیکن اب آپ صرف color change کروانا چاہتے ہیں وہ select کرے اور یہاں پہ آ جائے color اور یہاں سے آپ مختلف color اگر آپ لوگوں کو وہ color پسند نہیں ہے تو آپ مختلف یہاں سے اپنی colors styles یہاں سے change کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ color بھی change کروا دیں گے color change کرنے کے بعد let's say چلو یہاں پہ میں کوئی بھی وہ select کر دیتا ہوں let's say یہ color کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ fonts change ہو ٹھیک ہے color تو آپ لوگوں نے change کر دی so fonts کی طرف آ رہی ہے مختلف آپ لوگوں پاس fonts available ہے یہاں پہ check کرتے جائے color اب same وہی جا رہے لیکن آپ fonts یہاں سے change کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی font select کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دے ٹھیک ہے let's say میں یہاں پہ یہ کر دے تو ٹھیک ہے اسی طرح آپ paragraph spacing وغیرہ یہاں سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت یہ ہے یہ اس طرح یہ آ觉 تھا ٹھیک آپaver ACE repräف رہے ہے اگر آپ لوگ check کریں یہ Okey New turn по کوئی بھی یہاں سے آپ کسٹوم پریگراب سپیسنگ پہ تو پریگراب اس میں آپ آ جائیں گے وہاں سے بھی آپ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں پریگراب سپیسنگ سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں واپس نو سپیسنگ پہ کر دیتا ہوں بھی یہ ٹھیک ہے اس طرح یہ کوئی بھی آپ آہ لائٹ سپیس یہ وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ ایفیکٹس مختلف ایفیکٹس یہ بھی آپ یہاں سے چینج کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے پاس مختلف سٹائل وہ اپلائی ہو سو اگر آپ لوگوں نے یہ اپلائی کر دیا اور اس کو آپ سیٹ ایز ای ڈیپارٹ بھی کر سکتے ہیں نیکس ٹائم جب بھی آپ اس کو اپلائی کروگے تو یہ سٹائل آپ لوگوں پاس آئے گا سیٹ ایز ای ڈیپارٹ ہم اس کے دیتے ہیں ٹھیک ہے سو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ